مینہ بازار کا نام سنتے ہی خواتین کے چہروں پر مسکان کے ساتھ انہیں چٹ پٹی چاٹ اور سموسوں کے ساتھ ساتھ روایتی نرخوں پر ملبوسات کی شاپنگ نظر آنے لگتی ہے ایسے ہی ایک مینہ بازار کا احتمام آل پاکستان ومن ایسوسییشن کی جانب سے مانچسٹر میں کیا گیا مینہ بازار میں کانسلل جنرل زہور احمد اور ان کی اہلیہ نے بھی خصوصی شرکت کرتے ہوئے خواتین اور بچوں کے لیے شاندار بازار کے انعقاد پر انتظامیہ کو مبارک بات دی اور بچے بھی اس میں شامل ہوتے ہیں مینہ بازار میں جہاں خواتین کے لیے ملبوسات کے سٹال لگائے گئے وہیں پر دیسی چاٹ اور بریانی کا انتظام بھی کیا گیا جن پر خواتین نے خوب ہاتھ ساف کیے بچیوں کے لیے خصوصی طور پر فیس پینٹنگ اور مہندی کے سٹال لگائے گئے بیرون ممالک میں مقیم پاکستانیوں کے پاس روز مردہ زندگی سے نکل کر مل بیٹھنے کے مواقع بہت کم میسر ہوتے ہیں ایسے میں اس قسم کی سرگرمیاں تارکین وطن کے لیے مسرد کا باعث بنتی ہیں موسیقی